کرونا وائرس ایک عالمی چیلنج بن چکا دنیا بھر میں بحث جاری ہے کہ کتنا لوگ ڈاؤن کیا جائے وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات قابل ستائش ہیں انشاءاللہ ہم کرونا پر قابو پائیں گے اور مضبوط قوم بن کر اُبھیں گے صدر مملکت آریف الوی موزی مرز کے خاتمے کے لیے پر امید کہا احساس پروگرام کے تحت مستحقین کو امدادی رکوم کی تقسیم اہم قدم ہے انڈی ایم اے اور دیگر اداروں کے درمیان تعاون کو مزید مربوط بنایا جائے گا یہ بحث دنیا بھر کے اندر ہے کہ کتنا لوگ ڈاؤن کیا جائے کب نہیں کیا جائے کب ڈھیل دی جائے عوام کے ساتھ مل کر جو پاکستان کے اندر کام ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک بڑی طاقتور قوم اُبھر رہی ہے اس کے اندر مجھے فخر ہے اس بات پر کہ وہ قومیں آئندہ طاقتور بڑھتی رہیں گی جو اپنا غلہ اور اپنا کھانا خود پروڈیوز کرتے ہیں اس کا جو غریب پر اثر ہوگا اس حوالے سے احساس پروگرام کے ذریعے جو مدد کی جا رہی ہے جو کوپریشن این ڈی اے میں اور پی ڈی اے میں کا ہونا تھا اور جو فیڈل گورنمنٹ کا اور پروونشل کا تو کم سے کم اور مضبوطی کے ساتھ کووڈ کا کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے اعتبار سے آج فیصلے بھی ہوئے اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان اس کا مقابلہ کر لے گا